بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں آپ کے لائکز کومنٹس اور شیئرز ہمارے لئے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع بھی دے دیں ناظرین اکرام پاکستان کی صحافت کا سب سے بڑا نام عمران ریاض خان جس طرح سے انہیں اٹھایا گیا جس کرب اور جس عذیت سے عمران ریاض خان گزرے ان کے چاہنے والے گزرے ان کے اہل خانہ گزرے ان کے دوست ان کی فیملی اس کرب اور عذیت کا ذکر اور جو کچھ بھی عمران ریاض خان کے ساتھ اس دوران ہوتا رہا اس حوالے سے جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم وہ بتانے والی ایتھارٹی نہیں ہیں یہ چوائس عمران ریاض خان کی تھی کہ وہ کب کس وقت پہ کس طرح سے اپنے ساتھ ہونے والے تمام تر معاملات جو وہ قید تھے لا پتہ تھے گمشدہ تھے تحویل میں تھے یا جو بھی آپ ٹم استعمال کر لیں جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا وہ خود بتاتے اور اب وہ انتظار جو ہے وہ قوم کا ختم ہو چکا ہے عمران ریاض خان کی کہانی انہی کی زبانی اور میں ان کی زبانی آپ کے سامنے چلواؤں گا بھی اور انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں اور جو پانچ چھے امپورٹنٹ چیزیں ہیں ایک یہ کہ کبھی دوران قید یا جو بھی ان کے ساتھ اس ٹائم پہ ہو رہا تھا جو ان کے اوپر گزری اور جو کرب اور جس عذیت سے وہ گزرے تو اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تکلیف زیادہ تب ہوتے ہیں جب کوئی اپنا مارتا ہے جس سے آپ کو محبت ہو اور اس کی تکلیف اس کرب کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے because that is not just physical damage وہ آپ کے لئے emotionally بھی بہت زیادہ traumatizing ہوتا ہے یہ اسی طرح سے ہے جیسے آپ کو کوئی راہ چلتا بندہ جسے آپ نہیں جانتے وہ دھوکہ دے دیں یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دیں آپ پیار کرتے ہو اس سے اور وہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کر دیں تو آپ hurt بھی ہوں گے اندر سے آپ ٹوٹ جائیں گے تو انہوں نے اس حوالے سے بھی بات کی ہے اچھا پھر عمران ریاض خان جو ہیں انہوں نے مزید گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ اس دوران جو قید میں تھے تو انہیں سب سے زیادہ کس کی یاد آتی رہی پھر وہ belief system دیکھیں آساب کی جنگ ہوتی ہے اس دوران آپ کا belief system آپ کا ایمان اور میری بھی جب بات ہوئی عمران بھائی سے تو میں نے انہیں جب بتایا میں بھی ان کی گفتگو تو سناتا ہوں عمران بھائی سے جب میں نے بتایا کہ میں جب عمرے کے لیے گیا تو لوگ مجھے روک روک کر مجھے دعائیں دے رہے ہوتے تھے عمران بھائی کا پوچھ رہے ہوتے تھے اور اللہ کے اس گھر میں جہاں پہ سب کچھ بھول جاتا ہے نا انسان وہاں پہ بھی ان کی well being کے لیے لوگ پریشان ان کی خاطر لوگ جو ہیں وہ بات کر رہے دعائیں کر رہے ہیں آنکھوں میں آنسو لے کے جن لوگوں سے آپ کبھی شاید ملے بھی نہ ہوں تو عمران بھائی نے مجھے کہا کہ مجھے یہ دعائیں محسوس ہوتے تھیں اس سارے وقت کے دوران مجھے لوگوں کا پیار اور ان کی دعائیں لگتا تھا کہ مجھے کچھ ہے پیچھے وہ جیسے کہتا ہے نا کہ نجانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے تو وہ بسیکلی عمران بھائی نے مجھے یہ شیر بھی سنایا اور عمران بھائی نے یہ بات بھی کہی تھی تو وہ بلیف سسٹم جو ہے اور اللہ تعالیٰ پر یقین ہے اس سوالے سے بھی عمران بھائی نے بات کی پھر ان یہ بھی کہا کہ اس سب کے اندر ایسے وقت بھی آئے ان کے ساتھ قید و بند کی صعوبتیں جب وہ برداشت کر رہے تھے کہ عمران ریاض جو ہیں انہیں لگا کہ وہ شاید سروائیو نہ کر سکے پھر بیچ میں ابھی تو بہت سی چیزوں کے جواب آنے ہیں کہ آبیسلی یہ ایک بات تھی کہ عمران ریاض خان جو ہیں اللہ نہ کرے لیکن ہی اس نوٹ آلائیو اور وہ زندہ نہیں ہے پھر ان کے کومہ میں جانے کی خبریں اور اس سب کے دوران ہم بھی جس کرب سے گزرے فیملی عمران بھائی کی جس کرب سے گزری بہت سے لوگ جو ہیں وہ باتیں آبیسلی آپ کے سامنے پتا ہے کہ جس طرح کی معاملات تھے لیکن اب جو ایک چھوٹا سا پرومو آیا تھا نا کراس ایگزیمنیشن کا ایک پروگرام ہے سپیشل پاڈکاسٹ ہے میعالی اشواق کے ساتھ جو ان کے لائر بھی ہیں بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں ان کے ساتھ عمران ریاض کا تو اس سب کے اندر ایک جملہ تھا عمران بھائی کا بس وہی مین تھا کہ انہوں نے پوچھا ہاں بھئی آر جو ریڈی تو انہوں نے کہا کشتی کے لیے نہیں بات کرنے کے لیے تیار ہوں تو عمران بھائی جو ہے جس دن جب وہ آئے اور اس کے بعد جب ہماری بات ہوئی ان سے تو اس دن جو ان کی لکنت کا مسئلہ تھا یا زبان کے اندر یا بولنے کا قوت گویائی کا اس سے اور آج کے عمران ریاض میں آپ کہلیں کہ الحمدللہ انہوں نے نائنٹی فائی پرسنٹ ریکاور کر لی ہے باقی آپ کی دعائیں ہیں انشاءاللہ پریکٹس اور جو ایک بل ہوتی ہے اس سے وہ انشاءاللہ ریکاور کر جائیں گے لیکن عمران ریاض خان جو ہے انہوں نے ایک چیز بڑی واضح کر دی انہوں نے کہا ہے کہ میرا جو موبائل فون ہے جس سے میں ویڈیوز بناتا تھا میں اسے ٹاکی شاکی مار لی ہوئی ہے مطلب he is ready to come back on screen very soon not just through this podcast but انشاءاللہ وہ واپس بھی آئیں گے اور بہت سی باتیں ہیں اور قید سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے عمران ریاض خان نے کس کا پوچھا کس کا پوچھا یہ بھی میں آپ کو سنواتا ہوں میعالی اشفاق کو جو انہوں نے ایک انٹریو دیا ہے اس کا اب جو امپورٹنٹ حصہ ہے جو امپورٹنٹ ترین چنگ ہے وہ ہمارے پاس آیا ڈیرڑھ منٹ کا یہ کلپ ہے تقریباً پچانوے سیکنڈ آپ کہلیں ایک منٹ پینتس سیکنڈ and every second of this clip is worth it میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کا ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ worth it ہے اور قوم obviously لوگ جتنی محبت نچھاور کر رہے ہیں عمران بھائی کے لیے بلکہ ٹک ٹاک پہ اتنے زیادہ وہ گانے وائرل ہیں کہ نہ جانے کتنے دنوں کے بعد گلیلی آج چاندل محبت ہے نا لوگی ہے they have their own ways to express that love اور یہ محبت کیوں ہے یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے یقین مانے میں جب بھی باہر جاتا ہوں even کبھی برطانیہ میں یورپ میں لوگ روک کے even میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کوئی لفافہ کوئی اہدہ کوئی کوئی بھی ملنے والی چیز جو ہے جو آپ کو دنیاوی شاید فائدہ لگے وہ اس عزت کا نیمل بدل ہو ہی نہیں سکتا جو ہمیں ملیتی ہے میں آپ کو یہ بات بڑی حلفن بتا رہا ہوں لوگ جب ملتے ہیں تو اتنی محبت سے اور آنکھوں میں عشق لے کے یہ خالص جذبات ہوتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں یہی بڑی ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے ایون میں جو میرے لئے سب سے بڑا مومنٹ تھا دوران عمرہ جو میں نے آپ کو بتایا مسجد نبی میں بھی اور خانہ کعبہ میں بھی لوگ روک محبت کا اظہار کر رہے ہیں ہاں پر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ہورا عزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے گھر بلا کے بھی آپ کو لوگوں کو آپ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے اور وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ڈٹے رہے ہیں تو پھر آپ کو حوصلہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے سچ کی خاطر اپنے ملک کی خاطر حق سچ کی خاطر ڈٹے رہنا ہے آپ نے اس کے اوپر کامپرومائز نہیں کرنا تو یہ کچھ آپ کا اپنا ازاری بات ہے ہر بندے کا ایک بلیف سسٹم بھی ہوتا ہے اور وہ اسے موٹیویٹ بھی کرتا ہے اور یہ وہ بات ہے نا کہ گربازی عشق کی بازی ہے جو چاہے لگا دو ڈر کیسا اگر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں اور یہ وہ بات ہے کہ آپ اپنے اپنے حصے کی شما تو جلائیں نا کل کو آپ یہ تو نہ کہہ سکیں کہ جب میرا روم جل رہا تھا تو میں تو بانسوری بچھا رہا تھا ایسا نہ ہو آپ اپنے حصے کی شما جلاتے جائیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جگنو بھی زیادہ خود بات نہیں کروں گا عمران بھائی کی گفتگو آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں سے جو امپورٹنٹ پارٹس ہیں اور آگے چل کے ابھی کیا آنے والا ہے ابھی تو یہ تو دوسرا بوم شیل ہے ابھی آگے چل کے کیا ہونے اس پہ بھی بات کرتے ہیں آپ ذرا یہ سنیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کتنا مشکل تھا یہ آسان تو نہیں ہوتا وہ اس ملک کا دشمن ہے کس کی آس سب سے زیادہ ہے یہاں تو اللہ کی آئی سب سے زیادہ ہے جہاں پہ آپ پھنچ جاتے ہیں یا مشکل میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کے دماغ میں آتا ہے وہ آپ کا اللہ ہو دل میں کوئی وسوسہ آیا کہ میں شاہد پر بھی واپس نہ آجا میرے دل میں یہ بات آتی تھی بیچ 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 کیونکہ میں نے واپس آ کے اپنی ٹیم سے صرف ایک آدمی کا پوچھا تھا میں نے کہا میں رانہ سناؤلہ کا بتاؤ انہوں نے کہا جی اس نے آپ کے بارے میں لائل بھی رکھی بلکہ آپ کے خلاف پروپاگنڈی کا حصہ بنا میں رمضان میں عمرے پہ تھا مجھے کرواروں نے وہاں سے بھیجوا دیا تو بھئی تو فیوریٹ ایک دو لوگ ہیں ان کو بھی وہاں بھیج دیا کہ اس کو بھئی ٹکاؤ جو آج ایک پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے نا یہ پہلی دفعہ اس دیول پہ میں نے ایک پتان تھا وہ ہے نہیں ہے یہ میں نے ٹاکی شاکی بار لی ہے اس کو یہ میرا پون ہے کیار ہے رکارڈیو thank you i hope it was not a tough across the indianation next time یہ بارہ ہے next time tough across the indianation ہوگا ہے تیرے کابو ہوں گا تو رکاردو 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 جی رازینے کرم آپ نے دیکھا you had your turn now it's our time to surprise تو اب ہم جو ہے وہ surprise کریں گے we will surprise you آپ نے اپنی باری کر لی اب ہماری باری ہے اور ایک چیز عمران بھائی نے کہی کہ یہ آسان نہیں ہوتا obviously جس سے وہ گزری ہیں اور تکلیف سے عادہ تب ہوتی ہے جب اپنے مارتے ہیں آپ کو اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ملک دشمن ٹریٹ کیا جائے کہ ہم اس ملک کے دشمن ہیں وہ بات ہے نا کہ اپنی مٹی کا گناہگار نہیں ہو سکتا تلخ ہو سکتا ہوں غدار نہیں ہو سکتا تو وہ بات ہے کہ غدار تو نہیں ملک سے محبت کچھ بات میں اگر تلخی آوی گئی تو اپنے ملک کی بہتری کے لیے جو بات کر رہے ہیں تو سب کا مشن تو ایک ہے تو لیبل کرنا اور یہ سب کچھ کرنا سب سے زیادہ یاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آئی عمران بھائی کو اسی وجہ سے انہیں یقین ملا اور ایک جو ایمان کی طاقت ہوتی وہ بہت کچھ کروا جاتی ہے بس بسے آتے تھے کہ شاید واپس نہ جا سکیں سب سے پہلے آکے انہوں نے رانہ سناولا کا اور نون لیگ کا پوچھا اور بتایا ٹیم نے کہ بھئی وہ تو لا تعلقی کرتے رہے اور بلکہ پروپیگنڈا ہی کرتے رہے اور وہ آج کی دن تک پروپیگنڈا کر رہے ہیں کیا ہوگا جی وہ اب خود ان کا کچھ نہیں بچا ان کے پلے نون لیگ والوں کے تو اب وہ کیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں لیکن آج بھی وہ پروپیگنڈے سے گھروں نے کہا دبائی جائیں اور اپنے کچھ دوستوں کو بھیجا کہ بھئی سے وہیں پہ ٹکاؤ ملک واپس نہ آئے لیکن ملک کے بغیر گزارا نہیں ہے یقین مانے جو ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اگر وہ ملک کی خاطر ہی ملک سے دور ہیں جیسے عرشہ شریف شہید تھے جیسے آج صابر شاکر صاحب ہیں جیسے ہم لوگ ہیں تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ملک کی خاطر ملک سے دور رہنا یقین مانے بہت مشکل ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے آج ہم سب حیران ہو رہے ہیں لیکن دوسری دفعہ جب یہ ایک پریسیڈنٹس جب بن گیا باقیوں کے ساتھ بھی ہونا ہے انہوں نے ایک میسیج دیا ہے کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو چراغ سب کے جلیں گے ہوا کسی کی نہیں پھر اپنے فیورٹ جنرلسٹ کا بھی بتایا اور سب سے اپورٹن چیز میرے لئے جو زیادہ اچھی اور خوش آئین چیز تھی وہ یہ تھی کہ ٹاکی شاہ کی مار لیا ہے امران بھائی نے اور بہت جلد وہ اپنے فارم سے بھی ریکارڈنگز کریں گے which means that his vlogs will be available soon اور ہم بھی سنتے ہیں ہم سب سنیں گے ہمارے بڑے بھائی ہیں ہم بھی اپنے حصے کی شما جلاتے رہتے ہیں اور یہ مشن جو ہے حق اور سچ کا پاکستان کو بہتر بنانے کا ایک جمہوری ملک حقیقی معنوں میں بنانے کا انشاءاللہ وہ جاری رہے گا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکمان پاکستان